نمسکر فرین میرا نام امرینال گوش اور میرا یوٹیوب چینل میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے آج میں دکھاؤں گا کیسے اس بی آئی کا انٹرنیٹ بینکنگ کھلتے ہیں گھر میں بیٹھ کے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سسکرائب کر لیجئے اور پاس میں جو بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیجئے تاکہ میرا ہر ویڈیو آپ کا نوٹیفکیشن میں آ جائے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کا پاس اپنا جو بینک پاس بک ہوتا ہے وہ رہنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو ریجسٹر موبائل نمبر ہوتا ہے جو اپنا بینک میں اس ایکاؤنٹ کے ساتھ لنک ہے وہ رہنا چاہیے اور اپنا جو ایٹی ایم کارڈ ہوتا ہے اس ایکاؤنٹ کا جو ایٹی ایم کارڈ ہوتا ہے وہ اپنا پاس رہنا چاہیے ٹھیک ہے اور اپنا پین اپنا دماغ میں رہنا چاہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کو گوگل پہ جانا پرے گا گوگل پہ جا کے ادھر لکھنا پرے گا Online SBI تو چلیے شروع کرتے ہیں لکھتے ہیں Online SBI تو لکھنے کے بعد ایسا پہلے جو آ گئے Online SBI اس میں کلک کرنا پرے گا اس میں کلک کرنے سے Online SBI کا ایک پیج کھل جائے گا کھلنے سے بائی طرح Personal Banking کے نیچے جو نیو یوزر ریجسٹریشن ہے اس میں کلک کرنا پڑے گا تو ایسا ایک باکس کھول جائے گا ادھر لکھا ہوگا کی آپ کے پاس آئی کیٹ ہو تو اس پروسس سے مت کیجئے تو ہم اس کو اوکے کر دیں گے ٹھیک ہے تو اوکے کرنے سے نیا ایسا ایک پیج آ جائے گا اس کو تھوڑا بھرا کر لیتے ادھر پر پر ادھر سیریل ہی آپ کو بہت کچھ لکھنا پڑے گا تو سب سے پہلے اکاور نمبر سی ایف نمبر برانچ کوٹ کانٹری ریجیسٹریشن موبائل نمبر اس کے بعد فیسیلیٹی ریکوائرڈ اس کے بعد کچھا تو چلیے شروع کرتے ایک سے بعد ایک پہلے کاؤ نمبر لکھ دیتے ہیں کاؤ نمبر لکھنے کے بعد سی ایف نمبر ڈالنا پڑے گا جو بینک پاس بک کے اوپر رہے گا تو بھی ڈال لیا اس کے بعد برانچ کوٹ برانچ کوٹ جو بینک کا جو برانچ کوٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا بینک پاس بک کے اوپر اس کے بعد کانٹری کانٹری ہمیشہ انڈیا ہی ہوگا تو انڈیا لکھ دیا اس کے بعد ریجیسٹر موبائل نمبر جو نمبر ریجیسٹر ہے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ ڈال دیا ڈالنے کے بعد ادھر فیسیلیٹی ریکوائرڈ رہے گا ادھر فول ٹرانجیکشن رائٹ رائٹ لیمیٹیڈ ٹرانجیکشن رائٹ اور ویو رائٹ رہے گا تو فول ٹرانجیکشن رائٹ کریں گے تو اس کے بعد کیپچا کوٹ ڈالنا پڑے گا تو کیپچا کوٹ ڈال دیا نہیں ہاں کیپچا کوٹ ڈالنے کے بعد سب میٹ کرنے پڑے گا سب میٹ کر دیا سب میٹ کرنے سے اپنا جو ریجیسٹر موبائل نمبر ہوگا اس میں ایک اوٹی پی آجائے گا تو اس اوٹی پی لے کے ادھر ڈالنا پڑے گا موبائل سے تو ٹی پی ڈالنے کے بعد ہم کو کنفرم کرنا پڑے گا کنفرم کرنے سے ادھر ایسا ایک پی جائے گا یہ دو اپشن رہے گا ایک ایٹی ایم کارڈ کے ساتھ اور دوسرا آئی دو ناٹھ ایٹی ایم کارڈ تو ہم کو ہمارے پاس ایٹی ایم کارڈ ہے تو ہم اس میں کلک کر کے سب میٹ کر دیں گے سب میٹ کرنے سے ایک پی جا جائے گا سب سے پہلے آپ کو کارڈ نمبر ڈالنا پڑے گا اس کے باد ایکسپائری ڈیٹ اس کے باد کارڈ ہولڈا نیم اس کے بعد ایٹی ایم پن اس کے بعد چا یہ سب فیل آپ کرنا پڑے گا ایک کے بعد ایک ılarپ کرتے سب سے پہلے کارڈ نمبر ڈال دے اپنا جو ایٹی ایم کارڈ رکھا تھا اس کے اوپر سے دیکھ کے تو ایٹی ایم کارڈ کے اوپر ہی ٹی گھائی tienesgem اللہٰد سے دیکھ کے ڈال دیتے تو ڈالنے کے بعد کارڈ ہولڈر ڈیں جس کے نام پر کارڈ ہے اس کا نام ڈالنا پڑے گا تو بھی ڈال دیتا ہے کارڈ ہولڈر کا نام کارڈ ہولڈر کا نام ڈالنے کے بعد اس کارڈ میں جو اٹی ایم کا پین ہوتا ہے ہے trsato devereک دونوں کو ڈالنا پڑے گا تو ہم ڈال دیتے ہیں اٹی ام ڈ´ advantages کے بعد ادھر capture code آئے گا تو ہم کو capture code ڈالنا پڑے گا capture code ڈال کے ہم کو proceed کرنا پڑے گا تو چلے proceed کر دیا تو آب ہم کو ایسا ایک page آ جائے گا جتا ہم کو username login password confirm login password ڈالنا پڑے گا تو سب سے پہلے ہم username ڈال دیتے تو username ڈالنے کے بعد ہم کو اب اس کا جو availability دیکھنا پڑتا ہے تو میں نے پہلا جو ڈالا اوہ ایویلیبل نہیں ہے تو ہم کو دوسری بار تھوڑا الگ کر کے ڈالنا پڑے گا تو الگ ڈال کے ہم چیک ایسا نیم ایویلیٹی کر لیتے تو چیک ایسا نیم ایویلیٹی کرنے سے دیکھا جائے گا تو یہ ایویلیبل ہے تو ایویلیبل ہو جانے کے بعد ہم کو نیچے جو آئی ایکسپ ڈا ٹامن کنڈیشن اس میں کلک کرنا پڑے گا کلک کرنے کے بعد ہم کو یا ایویلی لاغین پاسورڈ روہاً ڈالنا پڑے گا پیو لاغین پاسورڈ اپنی حساب سے ڈالا اس کے بعد ہم کو کانفرم لاغین پاسورڈ ڈالنا پڑے گا نیو łاغین پاسورڈ جو ڈالا کنفرم لاغین پاسورڈ د consuming ڈالنا پڑے گا تو ڈالчи کے بعد یہ ساب میٹ بٹن پر کلک کرنا پڑے گا کلک کرنے سے ایسا ایک پیج آ جائے گا سیکسپولی ریجسٹرد رنیڈ بینکنگ تو اس کو کلوز کر دیں گے تو کلوز کرنے کے بعد ہم کو وہ پیج بند ہو جائے گا ایدھر جو پارسنل بینکنگ دکھ رہا ہے وہ کےались لوگ انہیں اس میں کلیک کرنا پڑے گا اس کے بعد کانٹینو تو لگ ان کرنے کے بعد ایدھر یوز نیم اور پاسوارڈ ڈالنا پڑے گا جو ہم ابھی ابھی بنایا جو یوز نیم دا بنایا وہ ایدھر ڈال دیتے ہیں اور جو پاسوارڈ بنایا وہ بھی ادھر پاسوارڈ میں ڈال دیتے ہیں ڈالنے کے بعد ادھر لاغ ان نیچے آ جائے گا اس میں ایک کلک کرنا پڑے گا لاغ ان میں ایک کلک کرنے سے ہم کو ایسا ایک پیج کھل جائے گا تو ادھر سیٹ پروفائل پاسوارڈ کا اپشن آ گیا تو ہم کو اپنا ہی سب سے پروفائل پاسوارڈ سیٹ کرنا پڑے گا تو چلیے ڈالتے ہیں نیو پروفائل پاسوارڈ تو انٹر پروفائل پاسوارڈ میں اپنا ہی سب سے ایک پروفائل پاسوارڈ ڈال دیتے ہیں پروفائل پاسوارڈ ڈالنے کے بعد نیچے کنفرم پروفائل پاسوارڈ آ گیا اس میں کنفرم پروفائل پاسوارڈ بھی ڈال دیتے ہیں پروفائل پاسوارڈ جو ڈالا وہ ہی ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ادھر ہنٹ کوسچن آئے گا ادھر بہت سارے کوسچن ہوگے آپ کا جو پسند ہے وہ کوسچن لینا ہے ہے question لینے کے بعد نیچے وہی question کا answer ڈالنا ہے یہ answer آپ کو لکھ کے رکھنا ہے یا پھر دماغ میں رہنا چاہیے تو بعد میں کم میں آ جائے گا اس کے بعد جیٹ آب بات تو اپنا رہے گا play swap بات play swap بات بھی ڈالنا پڑے گا ڈالنے کے بعد نیچے جو submit ہے اس میں click کرنا پڑے گا تو پھر سے ایک بات دیکھ لیجیے دیکھ لینے کے بعد اب submit کر دیجئے تو submit کر دیا کرنے سے your profile password set ہو گیا تو go to account summary page میں جاتے جاکہ دیکھتے تو go to account summary میں ہم چلا گیا تو ادھر ہم کو available balance last transaction ادھر دیکھ رہا ہے تو ہم دیکھ سکتے تو دیکھ لیا ابھی میرا registration process complete نہیں ہوا تھوڑا کام باقی ہے ابھی جو user ID کھولا ہے وہ view option میں ہے اس کو full transaction option میں جانا پڑے گا اوپر دیکھ رہا ہے اس کے لیے آپ کو request and inquiries میں جانا پڑے گا ادھر upgrade access level رہے گا اس میں جا کے click کرنا پڑے گا click کرنے سے account number پر click کرنا پڑے گا اور نیچے upgrade access level 2 اس میں option آ جائے گا limited transaction right اور full transaction right میرا کو full transaction right کرنا ہے اس لیے میں full transaction right میں کر کے submit کر دیا اس کے بعد اپنا جو register mobile ہے اس میں ایک OTP آ جائے گا تو اپنا mobile سے OTP دیکھ کے ادھر OTP ڈالنا پڑے گا تو mobile سے OTP لے کے ادھر ڈال دیتا ہو OTP ڈال دینے کے بعد نیچے جو confirm button ہے جو confirm button ہے اس میں click کرنا پڑے گا تو OTP ڈال دیا ڈالنے کے بعد confirm کر دیا تو confirm کرنے سے ہمارا جو access level ہے اپگریڈ ہو گیا ایک گھنٹہ سمائے لیتے ہیں اس کو اپگریڈ ہونے میں تو ایسا ہمارا جو registration process complete ہو گیا ابھی ہم accounts ہماری میں جا کے میں کوئی بھی جا کے کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں تو friend ایسا ہمارا registration process complete ہو گیا اگر آپ کو میرا video اچھا لگا تو like کیجئے اور بہت سارے share کیجئے تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس سے تھوڑا help ہو جائے اج کے لیے اتنا ہے جائے ہندھ thank you bye